پروگرام ہے فیصلہ آپ کا بڑا فیصلہ کل ہونے جا رہا ہے اور کل پتہ چلے گا کہ وزیر آزم پاکستان میاں محمد نواز شریف وزیر آزم کے عوضے پر رہیں گے وہ اس کے اہل ہوں گے یا نہیں اہل ہوں گے وہ صادق ہوں گے یا امین ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور پھر کیا یہ معاملہ نیپ کورٹ کو جائے گا اعتصاب عدالت کو جائے گا کل بڑا فیصلہ ہوگا بڑے بینچ کی جانب سے جو کہ پانچ رکنی لارجر بینچ اسلام آباد میں بیٹھے گا اور اس حوالے سے فیصلہ کرے گا آج صبح سے ایک گھوم گھوم کسی کیفیت تھی کہ کل ہوگا کہ نہیں کیونکہ کاؤز لسٹ کے اندر اگلے چار پانچ ہفتے جو تھے جج سائبان اس میں مصروف تھے ان کی مختلف ڈیوٹیاں تھی ان میں چھٹیاں بھی تھی بہت سائی چیزیں تھی لیکن چودری نصار صاحب کی جیسے ہی پریس کانفرنس کا اعلان ہوا اس کے ساتھ اسلام آباد میں یہ خبر بہت مشہور ہو گئی کہ ایک فیصلہ کل ہو جائے گا شاید چودری نصار علی خان صاحب نے بھی یہ خبر یہ فیصلہ بھانپ لیا تھا اس لیے انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو کہ اب تک محفوظ ہی تصور کیا جا رہا ہے یعنی ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ استیفہ دیں گے گو کہ ہماری اطلاعات بالکل درست ثابت ہوئی میں نے یہ اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ وہ استیفہ نہیں دیں گے اعلان نہیں کریں گے انہوں نے آج اعلان نہیں کیا لیکن وزیر آزم کے مستقبل کے ساتھ اس فیصلے کو مشروط ضرور کر دیا اب کل وزیر آزم کے لیے جو بھی فیصلہ ہوگا چودری نصار علی خان صاحب دیں اس فیصلے کو بھانپتے ہوئی یہ کہا ہے کہ وہ دیکھیں گے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے اس کے بعد وہ وزیر آزم کے ساتھ نہیں رہیں گے لیکن پارٹی نہیں چھوڑیں گے البتہ وہ ایمنیشپ سے جو ہے وہ معذرت کر لیں گے جو فیصلے کی بات ہو رہی ہے وزیر آزم کے حوالے سے دو تین صورتیں بڑی امپورٹنٹ تھی اور یہ منی ٹریل کی بات ہے پاناما لیکس کے اندر جو چار اپارٹمنٹس آئے ان کے ذرائع آمدنی کا سوال اٹھایا گیا عمران خان صاحب کی جانب سے شیخ رشید صاحب کی جانب سے جماعت اسلامی کی جانب سے اور یہ کہا گیا کہ بتایا جائے کہ پاناما لیکس کے اندر جو چار اپارٹمنٹس ہیں میفیر کے وہ پرائیم نیسٹر کے بچوں نے کس طرح سے حاصل کیے عدالت جو کہ آخری دن تک یہ کہتی رہی منی ٹریل دیجئے منی ٹریل دیجئے منی ٹریل دیجئے لیکن منی ٹریل اور اونرشپ جو تھی ان فلیٹس کی اپارٹمنٹس کی جو کہ شریف خاندان کہہ رہا ہے کہ وہ حسین نواز کے ہیں جبکہ کاغذات کے اندر دستاویزات کے اندر کہا جا رہا ہے کہ وہ مریم صاحبہ کے ہیں لیکن اونرشپ ثابت نہ ہو سکی اب عدالت نے فیصلہ کرنا ہے جو سب سے امپورٹنٹ سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ تین رکنی بینچ یا پانچ رکنی بینچ تین رکنی بینچ کا اعلان کیا گیا تھا کہ وہ اس کو سنے گا کچھ لوگ کنفیوزڈ ہیں کہ کس طرح سے یہ تین رکنی بینچ جو ہے پانچ تھا پھر دو نے فیصلہ دیا جو کہ نائلیت کا تھا اور تین نے کہا کہ مزید فیصلہ کریں گے پھر اس کی جو انٹارم کمیٹی بیٹھی اس پہ جی آئی ٹی بیٹھی تو بہت کنفیوز صورتحال ہے لائی ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں اس میں بات کریں گے یہ برکل وہی صورتحال ہے جو چودری نسار علی خان کی آج کی پریس کانفرنس کے بعد ہوئی جس میں وزارت داخلہ فوری طور پر پریس ک پریس کانفرنس کے بعد یہ اعلان کرتی ہے اعلامیہ دیتی ہے کہ چودری صاحب کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ مصطافی ہو رہے ہیں لہٰذا کیا سمجھا جائے کہ انہوں نے جو خود اپنے زبان سے کہا وہ درست ہے جو ترجمان وزارت داخلہ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے بہت سارے سوالات ہیں آج کے اس پروگرام میں اور ہمارے پاس بہت ڈسٹینگوش پینل بھی ہے جن سے ہم بات کریں گے جناب فواد چودری صاحب ہمارے ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاناما لیکس کے سپو بوکس پرسن ہے بہت شکریہ ہم آج ساتھ نبیل گبول صاحب ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کا جانا مانا نام ہے بہت ساری خبریں ان کے پاس ہوتی ہیں اب ان سے بھی بات کریں گے ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈی ایس ان جی پہ جناب فیروغ نسیم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور شائع کثمائن صاحب بھی ہوں گے سب سے پہلے فیروغ نسیم صاحب کے پاس جاتی ہوں سلام علیکم جی والیکم سلام میرا تو سانس پھول گیا مگر بات یہ ہے کہ اس وقت وہ فیصلہ کل آئے گا جس کا کہ سب کو انتظار ہے فیروغ نسیم صاحب کیسا ہوگا کل کا فیصلہ دیکھئے میاں صاحب کو کم سے کم تین کے تین لینٹ جیجز کا فیصلہ جب تک ان کے سپر میں نہیں ہوگا تو میاں صاحب کلین نہیں ہے ایک بھی لینٹ جیجز نے اگر فیصلہ ان جیجز کی طرح کر دیا جو پہلے دو لینٹ جیجز نے فیصلہ کیا تو میاں صاحب پرابلم میں ہے کلیکٹ کیا جا چکا ہے جی آئی ٹی نے اس میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہے پرجری بھی ہے فرجری بھی ہے کنٹیمٹ بھی ہے منی ٹریل بھی نہیں تھی سبق بھی نہیں عمیم بھی نہیں اور کرنیل کیس بھی لوج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ساتھ ساتھ ڈسکولیفیکیشن کی بھی تلوار بلکل سر پر لٹک رہی ہے کسی بات گر سکتی ہے بارال یہ having said that اب کل پتہ لگے گا کیا دالت فیصلہ کرتی ہے بیرسل صاحب ایک سوال جو کہ بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ تین رکنی بینچ یا پانچ رکنی بینچ اور یہ ایک اسلام آباد کے اندر یہ خبر بار بار آ رہی تھی کہ پانچ رکنی بینچ ہی فیصلہ کرے گا پھر ایک سٹیج کے اوپر یہ بھی سنا گیا جو کہ مختلف اقباروں میں بھی چھپا کے ایک جائے صاحب نے کہا نہیں تین رکنی بینچ فیصلہ کرے گا اب لوگ اس کو اور طرح سے لے رہے ہیں کہ جب پانچ رکنی بینچ کا فیصلہ آ رہا ہے اور یہ لارجر بینچ سنائے گا فیصلہ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبر ہے کیا آپ کیا کہتے ہیں یہ تین رکنی تھا پانچ رکنی تھا انپریسیڈنٹ تھا کہ بیچ میں ایک انٹیرم آرڈر آیا اور پھر اس کے بعد ایک کمیٹی تشکیل دے دی جو کہ انویسٹگیٹ کرتی ہے پھر تین پہ آگئے پھر پانچ پہ آگئے یہ کیا ہو رہا ہے سر بڑا سمپل ہے کوئی اس میں مشکل نہیں ہے وہ اس طرح ہے کہ پانچ میں سے دو لینٹ جیجز نے تو فائنل فیصلہ دے دیا تین لینٹ جیجز نے فائنل فیصلہ نہیں دیا اور ایک انٹیرم آرڈر یعنی ٹیمپری آرڈر صادر کیا اور یہ کہا کہ جب تک کہ جی آئی ٹی کو کمسٹیٹ کیا جائے گا وہ مٹیریل کلیٹ کرے گی اور وہ جب مٹیریل دے گی تو یہ تین لینٹ جیجز اس کا فیصلہ کریں گے فائنل تو اب جو یہ تین لینٹ جیجز فیصلہ کریں گے ان کو ملا کے پڑا جائے گا ان لینٹ جیجز کے فیصلوں سے جو پہلے دو کر چکے ہیں تو یعنی اب یہ جو دو لینٹ جیجز ہیں یہ کوئی نیا فیصلہ کرنے نہیں لگے یہ تو بہی جو ان کا پرانا فیصلہ ہے وہ ہے اور اب یہ تین لینٹ جیجز جو نیا فیصلہ ہے وہ پرانے دو سے مل کے پڑا جائے گا ان میں لکھا جائے گا order of the court اور پھر یہ لکھا جائے گا کہ total majority سے افیصلہ کیا ہوتا ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پانچ ججز ہیں اب اگر دو پہلے کہہ چکے کہ پرائیم نیسٹر ناہل ہیں صادق نہیں رہے امین نہیں رہے ان میں سے ان تین میں سے اگر ایک بھی کہہ دیں گے تو وہ majority decision ہو جائے گا اگر تین یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں تو پھر پرائیم نیسٹر بچ سکتے ہیں تو یہ 184 3 کو کیسے آپ کہیں گے سر یہ 184 مفاد عامہ کا جو ہے اس کے انڈر کتنی importance ہوتی ہے وزیراعظم اگر ناہل ہو گئے تو اسی وقت ناہل تسلیم کیے جائیں گے یا پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ election commission کو بھیجا جا سکتا ہے نہیں وہ ہو گا یہ اور کہ اگر تو حضالت کے سامنے sufficient material موجود ہے ایسی evidence شوائد material ہے جس سے یہ آہ حض کیا جا سکتا ہے وزیراعظم نے money trail نہیں دی ان کی assets جو ہیں بہت بہت بات ہیں بنیز وقت ان assets کے جو declared ہیں تو پھر وزیراعظم کو خود بھی عدالت جو ہے وہ non suit کر سکتی ہے disqualify کر سکتے ہیں لیکن اگر لینٹ جیجز یہ سمجھیں کہ اتنے کافی شوائد نہیں ہے تو پھر وہ یہ فیصلہ نہیں کریں گے یہ ایک جنرل قانون ہے اب کل یہ دیکھنا ہے کہ لینٹ جیجز نے کیا فیصلہ کیا ہے مصر میں تھوڑا تھوڑا سا سر آپ کا وقت اور لیتی ہوں اگر وہ یہ فیصلہ آتا ہے کہ صادق اور امین نہیں رہے تین جیج کہہ دیتے ہیں اسی وقت پرائم منسٹر ناہل ہوں گے یا اس سے پہلے ان کو convict کرنا پڑے گا سزا دینی پڑے گی ان کو بددیانت ثابت کرنا پڑے گا کیا کیا جائے گا اسی وقت وہ ہوں گے ناہل یا تھوڑے دنوں کے بعد ہوں گے اس کا procedure کیا ہے اسی وقت ناہل ہو جائیں گے اگر ایک بھی کیونکہ جو دو لینٹ جیجز نے فیصلہ کیا ہے ان کو اسی وقت ناہل کر دیا تھا اور ایک بھی لینٹ جیجز میں اگر پہلے دو سے اگری کر لیا تو وہ اسی وقت ناہل ہو جائیں گے اچھا اور اسی وقت وہ وزیراعظم نہیں رہیں گے جی اچھا بہت شکریہ تینکیسو مچ آپ کو بڑا انتظار ہے وہ چوئی ساہب آپ کا آپ کا انتظار ختم ہو رہے والا ہے اب آپ خوش ہو جائیں تو نہیں ہم میں تو انتظار ہے ہی ظاہر ہے پوری قوم کو انتظار ہے آپ کی دیکھیں پہلی تو میں یہ ابھی احران ہوں کہ جو کچھ سو کال جو صحافی ہیں ابھی میں دیکھ رہا تھا اس کی انسار اباسی کی ٹویٹ کہ ری برث آف آئی بھی آپ کے پروگرام میں آپ کو یاد ہے بہتی بہت ہوئی تھی اور یہ جو پروسیڈنگز ہیں یہ انٹرم پروسیڈنگز نہیں کہہ کے تھک گئے تھے یہ انٹرم پروسیڈنگز ہیں انٹرم پروسیڈنگز ہیں ہتمی فیصلہ پانچ ممبر ججز نہیں کرنا ہے کوئی ری برث نہیں ہے بیچ میں آپ کو یاد ہوگا ایک ریمارکس آئے تھے کچھ اس سے confusion بڑا انفیکٹ اور یہ بہت سے چینلز میں ریمارکس آئے تھے کچھ اس سے confusion بڑا انفیکٹ اور یہ بہت سے چینلز میں ریمارکس آئے تھے کہ انٹرم پروسیڈنگز ہیں جو اس وقت چل رہی ہیں تھری میمبر بینچ کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور یہ implementation ہے اور ultimately the case will go back to اور اگر آپ دیکھیں جو case لگ بھی رہا تھا وہ final آگر آتا ہے امران احمد خان نیازی ورسیز نواز شریف اور اس میں یہ سی ایم تھی جو لگ رہی تھی تو یہ confusion کیوں بڑھائی گئی پھر یہ تو سلمان راجہ صاحب نے confusion بڑھائی بار بار یہ بات کر کے کہ یہ نیا بینچ ہے اور پھر یہ جیسے یہ نیوز میں ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے وہ ہر اس طرح کی confusion کو بڑھاتا ہے سپریم کورٹ کو بدنام کرنے کی ایک ساسیوں پر لگا رہتا ہے تو یہ یہ انہوں نے میرے ملا کے کیا ہے ورنہ تو کلیر تھی ہر بات کلیر ہے اچھا میں یہ تارک فضل چودری صاحب آپ کیا کہیں گے تو دو آج کی بڑی تھی ایک جو فیصلہ محفوظ تھا وہ تو کل سنایا جائے گا اور ایک فیصلہ محفوظ چودری نصار صاحب نے بھی کیا ہے اور مشروط کر دیا ہے کل کے فیصلے کے ساتھ اپنے فیصلے کو پی اے ملین کے کیمپس میں کیا محسوس کیا جا رہا ہے کل کا فیصلہ کیسا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم چوئی نصار صاحب کے حوالے سے تو آپ نے دیکھا کہ بہت ساری پیشگوئیاں اور کیسے رائیوں ہو رہی تھی لیکن آج آپ کو پتا چلا کہ آپ کو پتا چلا کہ چوئی صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے پارٹی کے بہت پرانے وفادار اور بڑے میاں صاحب کے درینہ ساتھیوں میں سے ہیں اور آج اس طرح انہوں نے گفتگو کی یقیناً انہوں نے جو اپنے چند گلے شکوے تھے اس کا بھی اظہار کیا جو کوئی یقیناً ایک سیاسی جماعت میں اتنے سینئر اگر ساتھی ہو اور اسے اس کا دل میں کوئی بات ہو تو وہ بھی بڑے صاف اور میرا خیال ہے بڑے کلیر انداز سے سامنے لے کے آئے جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ کل کے فیصلے کی تو جو فاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو حتمی فیصلہ ہے وہ پانچ رکنی بینچ نے کرنا تھا میں کوئی لاکہ سٹوڈنٹ تو نہیں ہوں لیکن جو ایک پرسپشن تھی وہ یہی تھی کہ جو امپلیمنٹیشن بینچ ہے وہ چونکہ جی ای ٹی کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ امپلیمنٹیشن بینچ جو تین رکنی تھا وہ ساری کی ساری پروسیڈنگز جو ہیں وہ تین رکنی بینچ نے کی ہے اور ساری جو جی ای ٹی کی اوپر مزید جو بحث ہوئی مزید ڈاکومنٹس دیئے گے اور اس میں تمام جو عمران خان صاحب کے وکیل تھے شیخ رشید صاحب تھے جماعت اسلامی تھی اور اس میں ہماری طرف سے جو تمام وقلہ نے بحث کی اور نئے ڈاکومنٹس دیئے اور جی ای ٹی جی میرے خیال ہے کوئی ٹیکنیکل ایشو ہوا ہے جو آواز بالکل ہی بیٹھ گئی ہے اور نبیل جو نسا بواقی مزید صاحب ہے جو بیٹھ بیٹھ ہیں جو بیٹھیں آپ کے پر سے چوہی گوار سب کی پریس کونفرنز کے پاد ہوئی ہے یا آپ آپ سے چوہی عمیت چوہی ریلیوینٹی نہیں تھی انہوں نے اے آیا ہے وہ جیسے ہمیشہ کرتے ہیں بس میں پندرہ منیٹ لوں گا اور اس کے بعد سوال گھنٹا انہوں نے تکریر کی اور پھر اپ نے دیکھا کوئی اس میں بات نہیں تھی کچھ نہیں تھی وہ جی فلانہ بھی آیا تھا میرے پاس اور سوائے اس کے کہ انہوں نے وہ خواج آسف کے صاحب کی طرف ہنٹ کیا تھا کہ ان کی جو مورل اور فینینشل کرپشن ہے اس کو میں جو ہے وہ کلینرز کو لے جا سکتا ہوں وہ دیکھنے والی ہوگی کہ جب خواج آسف کے اوپر وہ کیا مزید چیزیں لے کے آتے ہیں باقی تو ان کی مجھے نہیں لگا کچھ سگنفیکنٹ ہے کچھ بھی سگنفیکنٹ اس میں نہیں تھا تارک فضل چوڑی صاحب وغیرہ کو آپ دیکھتے ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ چوڑی نسار کے ساتھ جائیں گے یعنی پی ایم لین کے اندر یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ وہ چوڑی نسار کے ساتھ جائیں گے یا پی ایم لین میاں نواز شریف کے ساتھ جائیں گے انہوں نے کو اگلے ہفتے سے تو یہی پولٹیکس ہونای ہے نا پی ایم لین کے جو برکس ہیں یہ بات کیوں اسلام آباد کے اندر ہو رہی ہے ڈاک صاحب کہ یہ پی ایم لین دو طرف سے این جو ہے وہ تصور کی جا رہی ہے اس وقت جی ڈاک صاحب جی آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے جی اچھا جی گزارش یہ ہے جی کہ اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے کہ کسی طرح کا کوئی پارٹی میں دھڑے بندی ہو رہی ہے اور پی ایم لین کوئی نواز لی گلگ اور نسار لی گلگ بن رہی ہے یہ بالکل ایک میں سمجھتا ہوں کہ فواد صاحب کے ذہن میں اچانا کی آئیڈیاز آتے ہیں اور یہ بغیر ان کے اوپر زیادہ کوئی سوچ بچار کیے ہوئے فوراں ان کو فلوٹ بھی کر دیتے ہیں اور انہا لائٹر سائٹ فواد چونکہ میرا دوست بھی ہے تو میرا نام تارک چودری ہے فواد چودری نہیں ہے اس لیے بے فکر رہے ہیں ہماری ایک جماعت ہے اور ہم اسی میں رہیں گے ہم کوئی جماعتیں بدلنے والے نہیں ہیں لیکن بڑے عجیب سی پریس کانفرنس کی آج نہ چودری نسار صاحب ایسے ہیں یہ بھی میں وزارت کر دوں کیسے ہیں پھر بھر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں آپ پہلے یہ وزارت کر دیں ناکس صاحب انہوں نے استعفہ دینا ہے سر انہوں نے استعفہ دینا ہے کہ نہیں دینا پہلے تو ان کی اور وزارت داخلہ کی جو ترجمانی تھی اس نے معاملے کو بلکل کنفیوز کر دیا ہے کہ وہ ہیں کہ نہیں ہیں یا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے ناکس صاحب دیکھیں جی انہوں نے بڑی واضح بات کی ہے چونکہ وہ جس طرح میں فہد صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ تھوڑی سی جو ان کی پریس کانفرنس تھی میرا خیال ہے جتنا وہ سوچ کے آئے تھے اپنی جذبات میں وہ اس سے زیادہ بولے پریس کانفرنس تھوڑی ان کی طویل ہو گئی اور اس میں تھوڑی سی کنفیوزن کریئٹ ہو گئی وہ انہوں نے یہ بات کہی کہ میں نے کل رات کو ایک فیصلہ کیا تھا اور وہ بڑا سخت فیصلہ تھا اور میں اس کا اعلان کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس کے بعد زہرہ انہوں نے بتایا کہ اس طرح اس طرح دوست آئے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دوستی کا مجھ پر سر پسکتا ہے اب یہ فیصلہ بدل پی سکتا ہے اگر پرائم نیسٹر کو بھولا لیں اچھا یہ یہ ویسے فیصلہ بدل پی سکتا ہے یہ فیصلہ تو یقیناً انہوں نے یہ بات ان کے ترجمان نے یہ کلیر کر دیا ہے کہ میرا فیصلہ یہ تھا کہ میں ریزائن کروں گا وزارت سے اور میمبر نیشنل اسیمبلی کی سیڑ سے لیکن میں نے اپنے دوستوں کی جو رائے ہیں وہ مان لی ہے اور میں استیفی کی طرف نہیں جا رہا بڑے سوال تو یہی ہے نا کہ آپ اگلا وزیراعظم یہ کس کو دیکھ رہے ہیں اچھا یہ یہ میں پوچھتی ہوں لیکن گبول صاحب نے انفرنٹلی گبول صاحب آپ کی ڈی ایس ان جی جو ہم نے بھیجی ہوئی ہے اس کا کوئی مسئلہ ہو گیا اس لئے آپ کو ویڈیو پر ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں فون پر آپ پلیز ہمارے ساتھ روئیے کہ یہ آپ کیا پرسیف کر رہے ہیں جو صورتحال بنیم یہ اس وقت جی گبول صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے ہلو جی جی ملائے نا سٹوڈیو میں جی جی گبول صاحب آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے آپ بتا دیں کیا ہونے جا رہا ہے آپ میری گالیاں بھی آپ کے سٹاف نے بیس منٹ سے بٹھایا ہوا ہے اور جو ہے مجھے سرل ٹیکنیکل مسائل ہو جاتے ہیں کوئی بات نہیں ہماری بھی آپ بڑی خواہش تھی کہ اتنے دنوں سے کہ آپ آئیں شو پہ ٹیکنیکل ہو جاتے ہیں آسما آپ کے شو میں آنے کے لیے تو دیکھیں نا آج اتنی امپورٹنٹس چیزیں ہوئی ہیں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ چودری نصار کی ٹائمنگ کو آپ صرف اس کے اوپر جو ہے نا آپ لوگ سوچیں چودری نصار کی ٹائمنگ بہت اہمیت رکھتی ہے چودری نصار تین دن پہلے جو کہہ رہے تھے کہ میرے کمر میں درد ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے کمر میں درد تھا جو معاملات تھے وہ آج انہوں نے کچھ بتائے ہیں بہت سوچ سمجھ کے انہوں نے باتیں کی ہیں انہوں نے جو خطرات کے جو ڈرائے پاکستان کے حوالے سے جو بات کی ہے کہ پاکستان کو بہت یعنی پاکستان کی تاریخ میں سب سے ایک خطرناک دورائے پہ کھڑا ہے پاکستان وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے اور وہ کس حوالے سے کہنا چاہ رہے تھے اور مجھے وہی وقت نظر آ رہا ہے جو جب شہید ذلفقار علی بھٹو نے ایک تقریر میں سفید ہاتھی کا خطاب دیا کہ سفید ہاتھی جو ہے وہ مسلمان اور اسلامی کنٹریز کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے اور آج جو ان کے حوالے جو باتیں کی ہیں انہوں نے ایک تو فوج کے حوالے سے بات کی کہ ڈاؤن لیکس کے حوالے سے ان کی ناراضگی تھی میں سمجھتا ہوں ڈاؤن لیکس میں جو پرائیم نیسٹر کا ڈاؤن فال ہوئے وہ ڈاؤن لیکس سے ہوئے پرائیم نیسٹر اس سے پہلے ایشیوز تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کچھ فیصلے اسی وقت آگئے تھے جب ڈاؤن لیکس کا ریپورٹ شائع ہوئے جی گھول صاحب اللہ نے کہا یہ اپیسوڈ نمبر ون ہے اس کے بعد اپیسوڈ نمبر ٹو بھی آئے گی جس میں کچھ اور اہم باتیں ہوں گی پاکستان کو سنگین خطرات ہے چار لوگ آگاہ ہیں دو ملٹری کے ہیں دو سیویلین ہیں ان میں سے ایک میں ہوں اور آپ کا اشارہ کہیں انہی فیصلوں سے جڑا ہوا تو نہیں کیا یہ جو پی ایم ایل این کہہ رہی ہے سازش ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسی کا کوئی تانہ بن ہے دیکھیں آج سے دو تین مہینے پہلے چودری نصار جب آخری دفعہ ملے تھے وہ کہہ رہے پونے دو مہینے پہلے ملے تھے انہوں نے پرائیم منسٹر سے یہ اتجاز ضرور کیا تھا کہ آپ ڈاؤن لیکس کے حوالے سے جو ہے آپ کے ساتھی آپ کو غلط مشورہ دے رہے ہیں آپ تو ڈوبیں گے ہمیں بھی اور پارٹی کو بھی ساتھ لے ڈوبے گے اور اس وقت چودری نصار کی جب بات نہیں مانی گئی تو چودری نصار جو ہے وہ بہت زیادہ پریشر میں تھے چودری نصار چونکہ انٹیئر منسٹر ہے اور ان کے انڈر انٹیلیجنس بھی آتی ہے انٹیلیجنس کی بھی ریپورٹس تھی ان کے پاس کہ ڈاؤن لیکس میں کیا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ جو ان کے تعلقات تھے انڈیا کے پرائیم منسٹر کے ساتھ وہ بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں ان کو ڈوبونے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے خصوصاً کلبشن کے حوالے سے اور خصوصاً جو یہ تو خیر وہ سر پرائم منسٹر بینظیر تھی تو وہ بھی سیکیورٹی رسک بن گئی لیکن یہ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کیا ضروری ہے کہ ہر چیز کے پیچھے ہم کو ریپورٹس بینظی بناتے ہیں سیدھے زیدھے بات ہے ایک سو چونتیس دن کیس چلے بھائی ایک ایک بندے کے سامنے ایویڈنس آئی ہے ہم کو چوری نصار کی بات ہے میں آپ کو ایک چیز بتا ہوں حالات بہت سازش نہیں ہیں کچھ بھی نہیں سازش نہیں ہیں یہ حالات میں آپ کو بتا ہوں سب کے لیے خطرناک ہے ملک کے لیے دیکھیں پاکستان کو ملک کے لیے ہم لوگ جتنے بیٹھے ہیں نا ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہے ہیں ایک دوسرے کو جو ہے ہم نیچا دکھانے کوشش کر رہے ہیں اس وقت ملک بہت بڑے خطرات میں گزر رہا ہے جو چونتیس نصار نے آج بات بولی ہے اس کی بات کو آپ سمجھیں اس وقت بہت بڑے خطرات اس کوئلوں نے کچھ وزیر آزب کو بھی مشورے دیئے ہیں ڈاکس صاحب میں اس پہ ضرور بات کروں گی ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں بریک کے فوراں بعد ہم آئیں گے جو گبول صاحب بھی کہہ رہے ہیں فواد چودی صاحب بھی کہہ رہے ہیں پرائم نیسٹر کو کچھ بڑے فیصلے جو کل ہو اگر ان کے خلاف جاتا ہے تو وہ چودی نصار نے کچھ ان کو مشورے دیئے ہیں وہ کیا اس پہ عمل کریں گے کہ نہیں بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے میں ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین اگدوہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور چودی نصار نے آج کچھ فیصلے جو سنگین خطرات کی بات گبول صاحب بھی کر رہے ہیں اور ہم سب ہی کر رہے ہیں وزراء سنیے گا انہوں نے کیا کہا تھا اگر اللہ تعالیٰ نے سر خرور کیا اور سپریم کورٹ نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا تو آپ کے سب سے بڑا مسئلہ ہوگا کہ you should keep your feet on the ground ارد گرد ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ میاں صاحب فلان کا سر بھی کلم کر دیں فلان کا سر بھی کلم کر دیں فلان کا سر بھی کلم کر دیں اگر خدا نہ خاصتہ خلاف آتا ہے تو میری آپ سے انتجاہ ہے کہ اس قوم نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے تو مشکل وقت میں مجھے پتہ ہے کہ آپ سٹرانگ انسٹنکس والے انسان ہیں آپ نے بہت سبر و تعمل سے ری ایک کرنا ہے اور جو سب سے بڑا اپجیکٹیو ہے اس پارٹی کو قائم دائم رکھنا ہے یہ پارٹی سے متعلق ان کا مشورہ تھا اور مشورہ ڈاکٹر تاریخ فضل صاحب سب سمجھ میں آگیا ہے یا ابھی تک نہیں آیا پارٹی کو چودری صاحب کا دیکھئے جیسے میں نے پہلے حرص کیا جی کہ چوہی صاحب نے اپنے جو ان کی پارٹی سے کیاں گلے شکوے تھے وہ ضرور انہوں نے کیے لیکن انہوں نے اس کے بعد وزاعت کی ہے کہ میں پارٹی کے ساتھ ہوں اور میں کسی طرح کے کوئی استفاہ ابھی نہیں دے رہا نہ وزارت سے دے رہا ہوں نہ قومی اسمبلی کی ممبرشپ سے دے رہا ہوں سر ان کا مشورہ ہے کہ ٹکرائیے گا مات اور یہ تو ہمارے نہیں ڈاکٹ صاحب پن پوائنٹ کہ وہ کہہ رہے ٹکرائیے گا مات سر اپنی پارٹی بچائیے اور ملک بچائیے گا ٹکرائیے گا مات جی بالکل جی ایسے ٹکرانے کا کوئی ارادہ نہ اس سے پہلے تھا نہ ابھی ہے اور صاحب کا مشورہ بھی خوبصورت مشورہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے اتنے ٹیم کے وہ سینئر میمبر ہیں اور آگے بھی جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب نے ملجول کے آگے بڑھنا ہے یہ جو ہمارے مخالفین سیاسی مخالفین آپ یہ کہیں کہ انتظار میں ہیں کہ پی ایم ایلن میں کوئی درار ہے یا کسی طرح کوئی فیکشن بننے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں یہ پروف کر سکتا ہوں کہ درار آئی ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کیسے گبول صاحب کیسے درار کی دیکھیں اپنی پارٹی کے بارے میں کیا آپ کو پتا ہے تارک بھائی میں آپ کو مجھے پتا ہے نا میں آپ کے اندر کے آدمیوں کے ساتھ ملا ہوا ہوں آپ کے اندر کے آدمی مجھے سب حال بتاتے ہیں اور وہ خود پریشان ہے میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا تین دن سے جو یہ میٹنگ چل رہی ہے نا چیف منسٹر صاحب کی اور خواجہ ساد رفیق کی وہ کس بات پر چل رہی ہے وہ اس بات پر نہیں چل رہی ہے انہوں نے رازی کر لی ہے چودری نصار کو کہ آپ کے ساتھ جو یہ ایم این ایز جو آپ کے ہم خیال ہیں آپ کو دوسرا گروپ نہ بنا لیں آپ پارٹی کو چھوڑ کر مجھ جائیں وہ اس چیز پر انہوں نے رضا مندی ظاہر کر لی ہے جس پر انہوں نے ان کو بہت بڑا سکسیس ملا ہے میں یہ سوال پوچھ رہی تھے پی ایم 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 کون سی مطلب بہت سارے لوگ کہہ رہے پی ایم 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 ان سے ان سے نصار بھی ہے ان سے نواز بھی ہے تو یہ تو بز چل رہی ہے بکوڑاک سب میں دوبارہ آپ کے پاس آتیوں فواد آپ بھی سردار صاحب نے سردار صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے میں ذرا بہت مختصر اس کا جواب دے دوں میرے کولیگ بھی رہے ہیں ابھی بھی میرے لئے قابل اعترام ہیں یہ ان کی اپنی ایک ذاتی رائے ہو سکتی ہے میں اپنی پارٹی کو سردار اور جو چودری صاحب نے کہا وہ ان کی ذاتی رائے ہیں اچھا سردار صاحب دیکھیں نا ٹائم کم ہوتا ہے ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں کوئی جہاں پہ یہ نہیں ہے کچھ ہمیں نے اس کوئی ایک طرف ہے دوسری طرف ہے سب کا اس وقت جو اعتماد ہے وہ میرے نواز شریف پہ ہے اور وہ رہے گا انشاءاللہ اچھا یہ جو بات ہو رہی تھی کہ پارٹی کے اندر درارے نہیں ہیں چودری صاحب کی ٹائمنگ کتنی اہم تھی جو ابھی گبول صاحب نے بھی اشارہ کیا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این کی ہسٹری آپ سامنے رکھیں یہ جس طریقے سے تارک فضل بھائی ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کو نواز شریف صاحب پہ اعتماد ہے ایٹی سیون میں تمام نواز شریف صاحب سمیت تمام لوگوں کو جنیجو صاحب پہ بھی اتنی اعتبار تھا تین دن کے بعد نواز لیگ بن گئی اس کے بعد نائنٹی تھری میں تمام لوگوں کو نواز شریف صاحب پہ اتنی اعتبار تھا تین دن کے بعد وٹو لیگ بن گئی نائنٹی نائن میں پھر بہت بڑا اعتماد تھا ٹو تھرڈ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تین مہینے میں چوجات صاحب کے ساتھ چلے گئے سارے اور کاف لیگ بن گئی تو پی ایم ایل این کی ہسٹری نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کھڑے ہوگے کبھی کو مقابلہ کیا ہو جب تک ان کو پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں لگی ان کو اپنی طاقت نہیں ملی ان میں لوگ کھڑے نہیں ہوئے آپ جو ہیں وہ چونکہ 85 آنورڈ آرہے ہیں اکل مند آدمی ہے ہم ان پر تنقید کر سکتے ہیں ان کے کئی فیصلوں کے اوپر ہے لیکن ان کا جو ایک پلٹیکل ان کا ایک تجزیہ ہے وہ ایک صاحب تجزیہ ہے اب وہ کیا کر رہے ہیں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ پی ایم ایل این میں ہم لڑنے جو کہ کوئی نہیں ہے نہ ہمارا ورکر ہے ٹکراؤ کا فیصلہ ہوا ہے ٹکراؤ کا یہ جو گروپ ہے مطلب ہم تو خیر یہ ہمارا انٹرنل پرابلم ہے ان کا لیکن جو چونکہ ہم بھی چوبیس گھنٹے اس کے علاوے کھاں بھی نہیں کرتے تو جو کہتے ہیں کہ یہ گروپ ہے جو مریم نواز صاحبہ کا جس میں تارک فضل چورس اب تو خیر نیوٹرل ہے لیکن جو کچھ لوگ قریب ہیں جو مریم بی بی کے وہ جو ہے وہ فوج کے خلاف بھی جوڈیشری کے خلاف بھی اور ابھی بھی اگر آپ پیجز جا کے دیکھیں گے جو پی ایم ایل این کا سوشل میڈیا چلا رہا ہے اس قدر بقواس ججز کے خلاف لکھی جا رہی ہے ان کے اوپر اس قدر وہاں فوج کے خلاف بقواس لکھی جا رہی ہے لیکن دیکھیں فواد صورت صاحب بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں پاناما کیس کا معاملہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے بلکل صحیح ہے سزا ملنی چاہیے تصاف صرف سیاستدانوں کا صرف پرائم منسٹرز کا جتنے سیویلین پرائم منسٹرز آئے ہیں مختلف الیگیشنز کے اوپر گئے ہیں اس وقت واقعی بہت شدید خطرات ہے یہ میں سوال ضرور پوچھوں گی اور پی ایم ایل این نے ٹکراؤ کا فیصلہ کیا ہے تو کیسے بریک کے بعد اس پر بات کریں گے بریک کے بعد ناظرین ایک دوہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں فواد چوئی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ٹکراؤ میں نبیل گبول صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ کتنا کیا ہو جائے گا آپ کے خیال میں اگر پی ایم ایل این اور پرائم منسٹر ناہل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں نہیں جاتا گھر آپ نے مجھے گرفتار کرنا ہے کر لیں ہٹکڑی لگانی ہے لگا لیں اڈیالہ بھیجنا ہے بھیج دیں تو کیا ہوگا ایسی صورت بن سکتی ہے وہ تسلیم نہ کریں میرے خیال میں کہ کوئی بھی بیوکوف بھی اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا اگر ڈسکولیفیکیشن اور ڈی سیڈ سپریم کورٹ کی جیسی ورڈکٹ آئے گی فوری طور پر الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن ایشو کر لیں گے کہ یہ ایم این اے این اے ون ٹوینٹی لاہور سے نہیں رہے اور ان کو فوری طور پر پرائم منسٹر ہاؤز خالی کرنے کا شاید تین چار دن دے دیتے ہیں تین چار دن وہ پرائم منسٹر ہاؤز بے رہ سکتے ہیں لیکن وہ پرائم منسٹر نہیں رہیں گے مطلب ایک گھنٹے کے اندر اندر جو ہے نوٹیفیکیشن ایشو ہو جائے گا تو آپ کو آپ کی بات جو آپ نے کہی کہ اگر انہوں نے رزیسٹ کیا کیا یہی وہ تکراؤں ہے جس سے بچنے کے لیے چودی نسار مشورہ دے رہے ہیں کیا یہی صورت ہو سکتی ہے نہیں دیکھیں رزیسٹ کرنے کی صورت میں میں آپ کو بتاؤں کہ اپوزیشن پارٹیز کے لوگ سڑکوں پر نکل کے آئیں گے وہ ہمارے ظاہرے ہمارے ادارے نہیں چاہیں گے تو اس صورت میں تو پھر یہ ہے کہ وہ اپنے آپ تو نون لیگ بھی نہیں چاہے گی پھر مون کے کہیں گے ہمارے مطوالے بھی آگئے سڑکو بات یہ ہے کہ سوال پر میں اس لیے مجھے تھوڑی زیادہ تکلیف ہے کہ پاکستان کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے دیکھو ہم بڑے موڈرن پلیٹیکلی بڑے موڈرن ملک ہیں ہمارے ہاں بڑی سٹرانگ ڈیمکریسی ہے مگر ایک صورت تو بن سکتی ہے ہم اس پوسیبیلٹی پر بات کر رہے ہیں میرا نکھال نواز شریف صاحب کو تارک فضل چودری صاحب ہمارے ساتھ ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی اپنا اچھی طرح پتا ہے کہ اس طرح کا سٹرانگ ڈیشری ہے سٹرانگ ڈیشری ہے سٹرانگ ڈیشری ہے سٹرانگ ڈیشری ہے اور پہلے وہ کہہ چکے ہم اس کو تسلیم کریں گے سو ای ٹھنگ اس کو تسلیم کریں گے اور دیکھیں ہم اپوزیشن کے طور کے اوپر بھی ہم ان کا رائٹ تو برنگ نیو پرائیم بینیسٹر چیلنج نہیں کر رہے اگر وہ پارلیمان میں اپنا نیاب زیادہ بلکہ اصولاً تو پی ٹی آئی سے ہٹ کے اس کو پلٹیکل اینالیسٹ کے طور کے اوپر مجھے تو سمجھ نہیں آئے کہ حکمت عملی کیا ہے پی ایم ایل این کی نہ کوئی لیگل حکمت عملی ہے دوک سب آپ سے جی گبول سب میں واپس آپ کے پاس آتی ہوں لیکن یہ مجھے پوچھنے دیجئے ایک تو فیصلہ آپ کو قبول ہوگا ہر صورت میں اگر ناہلیت ہوتی ہے تو قبول کریں گے آپ کے نہیں کریں گے دوسرا آپ کی حکمت عملی ہے کیا ویسے کون وزیراعظم بنے گا فوری طور پر دیکھئے میرا خیال ہے کہ یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ قبلت وقت ہیں ابھی کوئی اس طرح کا فیصلہ سپریم پورٹ کی طرف سے آیا نہیں ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ ایسی کوئی پرامنسٹر صاحب کی ڈسک والیفیشن کوئی سپریم پورٹ سے آ نہیں رہی اس لیے یہ کہنا کہ جناب نیا پرامنسٹر کون ہوگا کیسے ہوگا یہ کوئی بات ابھی جو ہے ایسی کوئی زیر بحث نہیں ہے پارٹی میں کیونکہ ہمیں پوری امید ہے کہ ہم نے جس طرح اپنے کیس کو کونٹیسٹ کی ہے جو ہم نے اپنے دستاویزات دی ہیں ان کے نتیجے میں پرامنسٹر کے خلاف جب سابق نہیں اگر پرامنسٹر میں میرا سوال ڈاک ساب مازر کے ساتھ اگر کل فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے دیکھیں ہر پولٹیکل پارٹی اپنی کوئی سٹریٹیجی بناتی ہے اگر فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے جی پرامنسٹر نائل ہیں نوٹیفیکیشن آجاتا ہے الیکشن کمیشن سے نائل ہو گئے تو آپ کے ہاں سے کون وزیراعظم بن سکتا ہے کچھ اس پر غور کیے کیونکہ ہم نے سنا نواز شریح نواز شریح اس کو آپ کے لیے میں اس اس کو آپ کے لیے ناظرین کے لیے مزید آسان کر دیتا ہوں پہلی بات تو میں نے کہا کہ یہ مفروضوں اور اندیشوں کی بنیاد کی اوپر جو ہے ایک ازمشن آپ نے میرے سامنے رکھی ہے یا فاد صاحب نے بات کی ہے اگر پرامنسٹر ڈسکوالیفیکیشن ہوتی تو کیا ہوتی ہے ایک تو یہ کہ ابھی یہ قبل از وقت ہے ایسی کو بات ہوئی نہیں ہے اور نہ انشاءاللہ ہوگی دوسری جو بات آپ کہہ رہے ہیں جی کہ پارٹی کی سٹیٹیجی کیا ہوتی ہے سٹیٹیجی ضرور ہوتی ہے لیکن وہ سٹیٹیجی وے ٹاک شوز میں ڈسکس نہیں کی جاتی نہ بتائی جاتی ہے تو آج آپ کے چودری نسار صاحب سینئر موسٹ نے تو پبلیکل ہی بتا دی سر کہ آپ ٹکرائیئے گا مت آپ اس طرح کا کوئی فیصلہ مت کیجئے گا آپ کوئی ایسا کام مت کیجئے گا وزیراعظم کو سیزر کے ساتھ ملا دیا جولیس سیزر بنا دیا سر انہوں نے کہ وہ بی ایر ویمن وہ تو آپ نے سنائی ہوگا نا ان کا جملہ انہوں تو وہ کام کیا جو دوست دشمن بھی نہیں کرتے کسی کے ساتھ میں نے وہ سنا ہے لیکن وہ آپ نے میرا خیالہ پوری تقریر ان کی نہیں سر میں نے ہم نے تو سر پرائم ٹائم تھا ہمارا تو پھانچ مجھے ہم نے تو لگتے سنے مشورہ انہوں نے دیا ہے میں تصریح کر دیتا ہوں میں غلط ہوں تو آپ مجھے تصریح کر دیں انہوں نے یہ کہا ہے پرائم نسر صاحب کو کہ میری دعا ہے میری دعا ہے کہ فیصلہ انشاءاللہ آپ کے حق میں ہوگا اور آپ کے حق میں فیصل ہوگا کچھ اور لفظ انہوں نے پر پر استعمال کیا اور لفظ میری ذہن سے نکل گیا اب supplier اس کی تصریح ضروری ہے اس کی تصریح ضروری ہے انہوں نے یہ کہا کہ فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا آپ سرخرو میں اس کو سوال میں کر رہا میں اس کو سوال نہیں بدل دی کیونکہ اپنے غلطی مانگی ہوں اگر فیصلہ خلاف آتے ہیں ابھی انہوں نے کہا آپ کو بڑے لوگ آکے کہیں گے فلانے کا ابھی کلم کر دو جب آپ کے حق میں فیصلہ آئے گا یہ انہوں نے کہا جیتنے کی شکل میں جیتنے کی شکل میں میں یہی تو کہہ رہی ہوں ہارنے کی شکل میں آپ کی کیا سٹریٹیجی ہے اچھا چلے میں اس کو بھی چلوا دیتی ہوں لیکن گبول صاحب آپ کو کیا لگتا ہے آج چودین نصار صاحب نے نہ چاہتے ہوئے بہت ساری باتیں کہہ دی انہوں نے ڈان لیکس کہا فوج کا آدمی ہے ان تانوں کی بات کر دی انہوں نے بہت ساری ایسے باتیں کہہ دی جو کہ ان کو شاید نہیں کہنی چاہیے تھی پرائیم نیسٹر کے لیے کیا سمجھتے ہیں انہوں دوست کا کردار ادا کیا یہ دشمن کا دیکھیں یہ مجھے اب نہیں میں ان کی دوستی کا گیرنٹی سیڈیفیکٹ نہیں دے سکتا ہوں چودین نصار کا اور پرائیم نیسٹر کا لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ دیکھیں فیصلہ کرنے والوں کے لیے یہ کی فیصلہ تھا یا پرائیم نیسٹر کو بچائیں یا پاکستان کو بچائیں کیونکہ اگر پرائیم نیسٹر نواز شریف مزید اور آفیس میں رہیں گے تو جو اس وقت انٹرنیشنلی صورتحال ہے جس طرح جس طرح چودین نصار نے کہا ہے کہ آپ کی سوچ ہے مجھے بھی پتا ہے جو بات انہوں نے کیا جو خطرات جس طرح ہمیں لائک ہے چاروں طرف سے انٹرنیشنلی وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی پہلے اتنے خطرات جو ہے لائک نہیں ہوئے تو وہ اس میں بڑا ہاتھ نواز شریف کے اس پونے پانچ سال کی حکومت کا بھی ہے تو اس لیے جو فیصلے کرنے والے ہیں انہوں نے ایک فیصلہ کرنا تھا یا نواز شریف کو بچا لے یا پاکستان کو بچا لے میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کو بچانے والے لوگ ان میں سے ایک چودری نصار نے بھی یہ مشورہ ضرور دیا ہوگا کہ آپ ریزائن کریں جب اس وقت سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس میں انہوں نے یہ بھی نواز شریف کا کہ آپ ستیفہ دے دیں اور ساٹھ دن کے بعد اگر آپ بال ہوتے تو آپ واپس آجائے تو وہ بات بھی نہیں مانی گئی ان کی نواز شریف صاحب میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے جو ڈراما رچا ہے تھا آپ کو یاد ہوگا لندن میں جو ہارٹ کا ٹرانسپلانٹ کا جو انہوں نے ایک ایک سٹوری مشہور ہو گئی تھی تو وہ بھی ایک میٹنگ جو ان کی وہاں پر جن لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی وہ خطرات جو باتیں انہوں نے پھر چودری نصار سے شہر کی تھی چودری نصار نے جو کچھ باتیں نجی محفلوں میں کیے کہ میں نے کیا کیا مشہور دیا اب اگر انہوں نے یہ بات نہیں نکال سب لیکن یہ حق تو پھر بھی الیکٹریٹ پرائم منسٹر کا ہونا چاہیے کہ وہ کیا فیصلے لیتے ہیں یہ اختیار تو ہم کسی کو اور کی تو نہیں لینا چاہیے اگر پرائم منسٹر ملک کو دیکھیں اگر پرائم منسٹر ملک کو توڑنا چاہتا ہو یہ تو بہت بڑا ازامہ پرگار ہے کون کو توڑنا چاہتا ہو اگر پرائم منسٹر مجھے بتائیں آپ کو میں یاد دلاتا ہوں آپ کو نائنٹین جب بٹو صاحب فورن منسٹر تھے اس وقت ایک فیلوسفر تھے ان کا نام ہے میں پڑھ رہا تھا رسل انہوں نے کیا لکھاتا کہ بٹو صاحب ایوب خان کے کابینہ میں ایک ایسا منسٹر ہے جو انٹی ایمپیریلسٹ ہے انٹی امریکن ہے اور اس کو جو ہے کابینہ سے ایوب خان پر پریشر ڈالا گیا کہ اس کو نکال دیا جائے اس کے بعد پھر بٹو صاحب کا فیٹ کیا ہوا اور اس کے پیچے کس کا ہاتھ تھا دنیا کو پتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وزیراعظم کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے خیر آپ پہلے بھی کہہ چکے اگر فیصلہ ٹکراؤ کی صورت میں نہیں تسلیم ہوتا پی ایم ایل این کی طرف سے آپ لوگ سڑکوں پہ آئیں گے اور فیپس پارٹی سے بھی کوئی بات دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پوائنٹ ون پرسنٹ بھی چانس نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کا ایشو ہوگا اور تمام لوگ جو ہیں پبلک اپینین ہیں میں پاکستان کو دیکھیں پلٹیکلی بڑا موڈرن ملک سمجھتا ہوں یہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پبلک اپینین کو کوئی اہمیت ہی نہ دیں اور آپ یہ کہیں کہ نہیں میں نہیں مانتا بس میں نے نہیں جانا سپریم کورٹ کو کوئی اہمیت اس طرح ممکن نہیں ہے پاکستان میں پاکستان میں آپ کو پبلک اپینین کو دیکھنا پڑے گا اداروں کو دیکھنا پڑے گا سپریم کورٹ ہم کوئی عرب ملک نہیں ہے ہم کوئی لیبیا سریا سعودی آرب بیران نہیں ہیں ہم بڑے موڈرنر ڈیموکریسی ہیں اور سپریم کورٹ کا فیصلے کے نتیجے میں پاکستان میں جمہوریت مزید مضبوط ہوگی کیونکہ جو تصور ہے اکاؤنٹی بلیٹی کا وہ اس میں آیا ہے اور پاکستان کا ایک بڑا برائٹ ڈیمکریٹک مستقبل ہے کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ یہاں ماضی میں جو اسٹیبلشمنٹ کی طاقتیں جو گیمیں بناتی تھیں اور حکومتیں اتارتی تھیں ان کی طاقت محدود ہو رہی ہے مزید محدود ہوگی اور آپ دیکھیں گی کہ انشاءاللہ پاکستان میں جو جمہوریت ہے وہ پھلے گی اور پھولے گی جو نیا سیٹ اپ آئے گا انشاءاللہ وہ معاملات انٹرنیشنلی جو معاملات بگڑے ہوئیں جو نیا سیٹ اپ آئے گا آپ دیکھیں گے کہ جو انٹرنیشنلی معاملات بگڑے ان کو وہ بحث تو یہ ہے کہ جب اتنا بڑا کرائیسز ہو تو پرائیم منسٹر خود الیکشن میں چلے جائے اچھا یہ وہ آنانس کر دیں لیکن تائف عزیز صاحب آپ نے پھر کہا کہ ہم تو فیصلہ قبول کریں گے ہر صورت جو بھی سپریم کورٹ کہیں گے دیکھیں پرائیم منسٹر نے جس طرح باناما لیکس کی جب بات شروع ہوئی سپریم کورٹ کو خود ایک خط لکھ کے یہ کہا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے آگے جو جو بھی پروسس ہوا جو جو پروسیڈنگز ہوئی وہ ساری قوم کے سامنے ہیں اس پر میں کوئی زیادہ بات نہیں کروں گا جی ای ٹی میں بھی پرائیم منسٹر جی ای ٹی میں بھی پرائیم منسٹر خود پیش ہوئے ہیں تو لہٰذا یہ کہنا کہ جناب سپریم کورٹ کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا جائے گا ایسی کوئی بات پرائیم منسٹر کی کوئی بہت شکریہ بہت شکریہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ فیصلہ جو ہے وہ حق پہ ہوگا سچ پہ ہوگا اور خیر کا ہوگا بہت شکریہ تینکیو سو مچ جو گبول صاحب انٹرنیشنل اس کی بات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ حقائق ہیں وہ پاکستان کی انٹرنل سیچویشن سے کیسے جڑے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے پاناما کے فیصلے کے اوپر کل ججز بڑا فیصلہ سنائیں گے جو کہ حق پہ ہوگا سچ پہ ہوگا وہ کیسا ہوگا یہ ہوگا فیصلہ عدالت کا موسیقی